نمسکار دوستو پچاس سال پہلے آج ہی کی تاریخ کے دن ارثات 25 جون 1975 یہی وہ تاریخ تھی جس دن دیش میں پہلی بار انٹرنل ڈسٹربینس کے قارن لگی تھی امرجنسی اور تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی کے دوارا یہاں امرجنسی صبح کے آٹھ بجے لاغو کی گئی تھی جب دیش کو ریڈیو کے مادھیم سے دیئے ہوئے اپنے سندیش کے مادھیم سے انہوں نے امرجنسی کو دیش پر لاغو کر دیا تھا اس پر کیندری یہ منتری ارون جیٹلی نے ایک بار کہا تھا کہ اندرہ گاندھی اور تانہ سہا ہٹلر کی آپس میں دولنا کی جا سکتی ہے دونوں نے ہی سمیدھان کی دھجیاں اڑائی تھی امرجنسی یعنی کی بھارتی جنتہ کے بنیادی سمیدھانک ادھکاروں کو ان سے چھین لیا گیا تو آخر اندرہ گاندھی کو اتنا بڑا فیصلہ کیوں لینا پڑا اس کی سروعات ہوتی ہے بارہ جون انیس سو پیجھتر کے ہائی کوٹ کے اس ڈیسیجن سے الہباد ہائی کوٹ میں ان کے خلاف یا کیس ان کے ہی پرتی دوندی راج ناریان کے دوارہ لگایا گیا تھا ٹھیک دس بجے جسٹس جگمہن سینہ اپنی عدالت میں پہنچے ان کے سامنے دو سو انسٹ پننے کا آدیش تھا کیول انہوں نے وہ لائن ہی پڑی جس میں اندرہ کے خلاف اگلے چھ سال تک مطادکار سے ونچت ہونے کا آدیش تھا جسٹس سینہ کے اس آدیش نے ہندوستان کے راجنیتک اتحاس میں بھوچال لا دیا اندرہ گاندھی کی لوگ سبھا صدستہ رد ہو گئی ادھر راج ناریان اور ان کے سمرتکوں نے بھری دوپہری میں جسن منانا شروع کر دیا اس فیصلے نے ان کی سدستہ داتو رد کر دی تھی حالانکہ وہ ابھی پردھان منطری رہ سکتی تھی وہیں دیش کے بیبھن حصوں میں بھی اس کی آگ دھدک رہی تھی گجراد ویدان سوا چناؤ میں کانگریس پارٹی چناؤ ہار گئی اور ساتھی ساتھ اندرہ گاندھی کو للکارنے والے جے پی ناریان اور مورا جی دیسائی جیسے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا کانگریس پارٹی پر آئی اس آبدہ ویبدہ سے جوجنے کے لیے بارہ جون کی رات سے ہی اندرہ گاندھی کے سپتر سنجے گاندھی نے کمان کس لی دیش لگ بھگ دو گٹوں میں بٹا سا دکھ رہا تھا ایک طرف وہ جو کی اندرہ ہٹاؤ کا نارہ لگا رہے تھے تو دوسری طرف اندرہ گاندھی جنداباد اندرہ گاندھی جنداباد کے نارے بلند کر رہے تھے مورچہ سمالنے والے سنجے گاندھی نے دیش کے بیبھن حصوں بسیس کر پچھمی اتر پردیس راجستان ان چھتروں سے کانگریس سمرتھکوں کو دلی لا کر کے ان کے ساتھ سمواد، بھاسن، نارے آدھی لگائے جاتے تھے اور ایک ہی سندیش تھا انڈیا is اندرہ and انڈرہ is انڈیا وہیں دیش کے دوسرے حصے پٹنا میں بیٹھے ہوئے جے پی نارائن نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دکھاوے کی یہ بھیڑ اب انڈرہ کو بچا نہیں سکتی ہے اور گجرات کے نتیجے تو پورے دیش میں بدلاؤ کا راستہ دکھا رہے ہیں اسی سمیں جوس میں آیا ہوا بیپکس چاہتا تھا کہ انڈرہ گاندھی اپنا استیفہ دیں اور وہیں سنجے گاندھی چاہتے تھے کہ انڈرہ کسی بھی قیمت پر اپنا استیفہ نہ دیں پندرہ جون کو آرکے دھون اور بنسی لال کے ساتھ مل کر کے سنجے گاندھی نے امرجنسی کی روپ دیکھا لگ بھگ تیہ کر دی تھی بس کرنا یہ تھا کہ کسی طرح انڈرہ گاندھی کو اس کے لیے منہ لیا جائے سنجے گاندھی نے انہیں سمجھایا کہ یدی انہیں اپنی ستہ پر دھمک اور چمک بنائے رکھنی ہے تو انہیں ستہ میں بنا رہنا پڑے گا بائی ہک اور بائی کرک 18 جون کو کانگریس کمیٹی کے سمس سدسیوں کی بیٹھک بلائی گئی اس میں نرنے ہوا کہ انڈرہ گاندھی دیش کی پردھار منتری بنی رہیں گی 20 جون 1975 کا وحیہ دن جب انڈرہ گاندھی نے ساو جنک روپ سے دس لاکھ سے بھی ادھک آبادی کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنے من کے وچار رکھے تھے اور ساتھی سمبودھن کے انت میں کہا کہ آپ اب گھر جائیے اور بابی فلم کا آنند لیجئے اس جمانے میں بابی فلم کومرسیل فلم کے روپ میں چل رہی تھی اور جس کا دور دستن میں آنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج تھا 25 جون کو جے پی نے جب رام لیلا میدان میں قدم رکھا تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہے گئے اتنی بڑا جن سہلاب پورے دیش نے نہیں دیکھا تھا یہ جن سہلاب رام لیلا میدان سے سنسد بھون تک پھیل چکا تھا جے پی نے جب انڈرہ گاندھی کو سیدھی چنوٹی دی تو ایٹ سفدرجنگ دہل چکا تھا ایک طرف جے پی کی ریلی سماپت ہوئی تو دوسری طرف رات آٹھ بجے انڈرہ گاندھی تدکالین راستپتی فقر الدین علی حیمد کے راستپتی بھون پر جا پہنچی یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ایمرجنسی کی گھوشنا کی جانکاری دینے کے لیے فقر الدین احمد نے رات گیارہ بجے اس گھوشنا پتر پر سائن کرتے ہوئے آنترک بیدروہ کو جمیدہ ڈھہراتے ہوئے پورے دیش میں ایمرجنسی لاغو کر دی اور جس کی گھوشنا پر آٹھ بجے کے لگ بھگ ریڈیو پر انڈرہ گاندھی نے کی تو یہ تھی پوری پرشت بھومی 1975-25 جون کی جس کے کاران دیش میں آنترک اپدراؤ کے کاران ایمرجنسی لاغو کی گئی